ناظرین فٹبول جہاں ایک طرف دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے وہیں دوسری طرف یہ خطرناک ترین کھیل بھی ہے کیونکہ اس کھیل میں کھلاڑیوں کا پورا جسم جسمانی چوٹوں کی زد میں ہوتا ہے اکثر اوقات اس دوران لگنے والی چوٹیں جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پانچ بدقسمت کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو فٹبول کھیل کے دوران لگنے والی چوٹوں سے موت کا شکار ہو گئے اور موت کے موں میں جا گرے نمبر پانچ اکلی فیروز دوستو ستائیس سالہ اکلی فیروز انڈونیشن کھلاڑی ہیں ایک میچ کے دوران گول کی پر سے بری طرح ٹکرا گئے تھے انہیں ایک مقامی حسبتال میں داخل کروایا گیا جہاں وہ جسم کی اندرونی چوٹوں اور لگاتار خون کے بہنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے دوستو چھبیس آگست دوہزار ساتھ کو انٹونیو ایک کھیل کے دوران پلنٹی کے ایک حصے میں دل میں اٹھنے والے اچانک درد کی ویلہ سے نیچے گر گئے ابتدائی طیبی امداد کے بعد وہ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے ریسٹ روم میں پہنچے اور کھیل دوبارہ شروع کروایا گیا ریسٹ روم میں پہنچے تو وہی درد دوبارہ اٹھ گئی اٹھائیس آگست کو حضرتال انتظامیہ نے بتایا کہ انٹونیو دل کی بیماری میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے دل کے اندرونی آزا نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے انٹونیو نے بائیس سال کی عمر میں این اس وقت وفات پائی جب وہ اپنے پہلے بچے کے باپ برنے والے تھے دوستو پیٹر ایک انڈین فٹبولر تھا جس نے انیس اکتوبر دوہدار چودہ کو وفات پائی ایک گول کے بعد جشن مناتے ہوئے پیٹر کلابازی کھاتے ہوئے گردن کے بل نیچے گرے انہیں فورا نزدیکی حضرتال پہنچایا گیا ان کے ساتھ کھلاڑیوں کا خیال تھا کہ پیٹر جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس کی گردن اور ریڈ کی ہڈی کے زخم نے انہیں محلت نہ دی اور وہ وفات پا گئے دوستو فلوڈل ایک سکوٹش فٹبولر تھے اور وہ دو دفعہ سکوٹش پلئر آف دی ائر کا آوارڈ بھی اپنے نام کر چکے تھے 29 دسمبر 2007 کو کھیل کے دوران این اس وقت جب آوڈل کا متبادل میدان میں بیجا جانا تھا یہ اچانک زمین پر گر گئے انہیں میدان میں ہی پانچ منٹ تک ابتدائی طیبی عمدات دی گئی اس کے بعد قریبی ہسپیٹل بھی منتقل کیا گیا لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی وفات کا اعلان کر دیا گیا پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ کے مطابق پتا چلا کہ یہ دل کے مرض میں مبتلا تھے نمبر ایک انڈورنس دوستو انڈورنس ایک نائجیرین فٹبالر تھا ایک سوڈانی کلب کی جانب سے کھیلتے ہوئے انڈورنس اچانک نیچے گرتے ہوئے شدید زخمی ہو گئے چوٹے اتنی گہری آئیں کہ انہوں نے حسبتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا ان کی ایک ریپورٹ سے پتا چلا کہ ان کی موت فوری دل کا دوڑا پڑھنے سے ہوئی تھی عزیز دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ ایسے فٹبالر جو اپنی زندگی کے بازی فٹبال کے میدان میں ہی ہار گئے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں